اسلام علیکم میں ون ٹی وی کے نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں جہانگیت یوسف اور میں ہوں انم نکوی شامل کریں گے نیوز ایڈلائنس قانون نافذ کرنے والے اداروں نے امن امان برقرار رکھنے میں قربانیاں دی نظر سانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت اہداف کے حصول کے لیے کارڈینیشن بڑھائی جائے وزیر آزم عمران خان کی ایپیکس کمیٹی جلاس میں گفتگو افواج پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی پربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا کراچی میں شہر پسند اناثر کا داخلہ رکھنے کے لیے سندھ رینجرز متحرک رینجرز کی دخواست پر سندھ اور روچستان کے درمیان انٹر پروینچرل پانچ انٹری پوائنٹس پر تیس روز کے لیے پابندی آئیت نوٹفیکیشن جاری دونوں صبح کے درمیان سفر کے لیے دیگر دس مقامات کھلے رہیں گے پاکستان نے آدمی میڈیا کا افغان وادی پنشیر میں پاکستانی مداخلت کا گھنونا پروپیگینڈا مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ بھارتی میڈیا کی جالی خبروں کا سلسلہ لگتا ہے جس کو بے نکاب کیا گیا یہ حد کنڈے آدمی برادری کو گمراہ کرنے کا حصہ ہیں پاکستان پرعن مستحقم خودمختار اور خوشحال افغانستان کے لیے پرعظم ہیں ہیڈلائی صاحب جان چکے ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چار صدیہ قابل مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں چنیوٹ کے سرق قیمتی پتھر سے تعمیر کیا گیا دربار حضرت شاہ برحان الدین حکومتی آدم توجہی کے باعث خستحالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے محکمہ آثار قدیمہ اور محکمہ آقاف کی توفیل میں ہونے کے باوجود اس دربار کی تزینوں آرائش اور تعمیروں مرمت سوال یا نشان بنی ہوئی ہے مزید چاننگیں بھیورو چیف چنیوٹ اور انگزیب خان کی اس رپورٹ میں چنیوٹ ایک قدیمی ثقافتی شہر ہے جہان مغل بادشاہ جہان کے دور میں ان کے وزیر اعظم نواب سعدلہ تحیم نے معروف صوفی بزرگ حضرت شاہ برحان الدین کا دربار چنیوٹ کے سرق قیمتی پتھر سے تعمیر کروایا ہنر مندو نے سرق پتھر کو تلاش کر بارہ دری کھیکیاں بالکونیاں دروازے تعمیر کیے جس سے یہاں کی ثقافت کا حسن جلکتا ہے بد قسمتی سے محکمہ سار قدیمہ اور محکمہ وقاف کی تعویل میں دے دیا گیا مغل بادشاہ شاہ جہان نے بنوایا تھا ان کے ایک وزیر تھے نواب سعدلہ خان انہوں نے یہ روزہ تعمیر کروایا تھا اور چودہ سے چار صدیوں سے یہ خستہ آلی کا شکار ہے پیر شاہ برحان رحمت اللہ علیہ کا یہ صدیوں پرانا دربار ہے مغلیہ دور میں یہ بنا تھا شاہ جہان کے وقت میں اور یہ پتھر کا بنا ہوا ہے سارا اس وقت سے پانچ سو سال گزر گئے ہیں اب یہ خستہ حال ہے اس کی دیواریں گر رہی ہیں شہریوں نے حکومت سے دربار کی تذرینوں، عرائش اور تعمیر محمد کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے مغلیہ دور میں سویک پتھر سے تعمیر کیا گیا خوبصورت قدیم شاہ بران محکمہ سہار قدیمہ اور محکمہ وقاف کی ادم دلچسپی کے باعث خستہ حالی اور ٹوٹھوٹ کا شکار حکومتی توجہ کا منتظر ہے کیمبرمنٹ ٹیم کے ساتھ اور انزیو خاکی ایوان ٹی وی چنیوڑ میاں والی میں گھریلو جھگڑے پر بھائی نے فارنگ کر کے دو بہنوں کو عبدی نین سلا دیا دونوں بہنیں سترال سے ناراض ہو کر میکے آئی ہوئی تھی پولیس نے راقی کا مقدمہ درش کر لیا تاہم ملزم تحال گریفتار ناہوزہ کا مزید احوال بتا رہے ہیں میاں والی سے نمائند آئی ون ٹی وی تاریخ رہیم تاریخ بتائیے کہ اس معاملے سے متعلق جی بالکل یہ سوسناک واقعہ میاں والی کی تحصیل پپلا میں پیش آیا ہے جہاں بہنیں فیرنگ کر کے دو بہنوں کو قتل کر دیا رحیل سعید نامی شخص نے اپنی دو بہنیں نسرین اور نورین کو فیر مار کر قتل کر دیا دونوں بہنیں شادی شدہ تھی جو کس سسرالیوں سے ناراض کی کی صورت میں میکی آئی ہوئی تھی ملزم موقع وردات سے فرار ہو گیا پولیس جیرے کوئر پہ پہنچ کر تفشیش بھی مصروف ہے بہت شکریہ تاریخ رہیم اپ ڈیٹ کر رہے تھے نیوز سٹوڈیو سفتہ کے لئے تاہی مزید کسی بھی خبر کی ڈیٹیل جاننے کے لئے آپ پریزیٹ کیجئے ہماری بھی اپسائٹ ایون ٹی وی ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اور پیٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر